اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدت کہتا ہوں آج تھوڑی وضاحت کرتے ہیں تھرڈ آئے کے بارے میں کہ جو لوگ متلاشی ہیں تھرڈ آئے کی تو وہ یاد رکھیں اس تھرڈ آئے کو حاصل کرنے کیلئے وہ شیطانی کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ تھرڈ آئے کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی حیثت نہیں ہے قربت میں تھرڈ آئی ایک مسلم کے پاس بھی ہوتی ہے نان مسلم کے پاس بھی ہوتی ہے اور یہی تھرڈ آئی ابلیس کے پاس بھی ہے ابلیس کے پاس جو تھرڈ آئی ہے اس کا تصرف اتنا ہے کہ مشرق سے مغرب تک وہ چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اوبزرب کر سکتا ہے اور لوگ اس باطن کی چیزوں کو دیکھنے کیلئے جو عملیات کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے تھرڈ آئے کی پیچھے لگنے والے لوگ نیگٹیف کام کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اس تھرڈ آئی کی چکر میں وہ ایسے عملیات شروع کر دیتے ہیں جو کہ شیطانی رغبت ہوتی ہے کشف کیا ہے بیسیکلی کشف یہ ہے کہ آپ دیوار کی پار دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے سات سمندر پار کسی دوست کو دیکھنا چاہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ انسان کے اندر اٹھنے والے خیالات کیا ہیں تو آپ ان خیالات کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کام تو شیطان بھی کر سکتا ہے ہمارے مرشد پاک تھے جب جھنگلوں میں چلا کشی کر رہے تھے اس کے بعد ایک خاتون ملی اور اس نے ان کے گھر کے تمام معاملات بتایا کہ تمہیں چلا کشی کر رہے ہو اور تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے یہ جو کشف دیا گیا ہے اور وہ ایکوریٹ تھا وہ باتیں ساری دروس تھی تو آخر میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو مجھے کشف ملا ہے یہ جو تھرڈ آئی ملی ہے یہ مجھے ابلیس نے دی ہے شیطان نے دی ہے اپنے کام کروانے کے لیے ایک بندے کے پاس جب تھرڈ آئی شیطانی ہوتی ہے کشف جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطانی عملیات کی وجہ سے ہوتی ہے آج کے اس دور میں ہم اس کو فقیر اور ولی سمجھ بیٹھے ہیں یاد رکھیں اللہ کی محبت میں اللہ کی قربت میں اللہ کے عشق میں تھرڈ آئی کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے کیونکہ جہاں رب تعالی کی ذات ہے جہاں اس کا عشق پہنچتا ہے وہاں نہ کوئی مقام ہے نہ منزل نہ جسم نہ جان نہ ہی تھرڈ آئی نہ ہی کشف ہے جو لوگ تھرڈ آئی کی چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ رب سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور مخلوق میں شامل ہو جاتے ہیں وہ ان کے معاملات خدا کے سپرد نہیں ہوتے ان کے معاملات مخلوق کے سپرد ہو جاتے ہیں ان کا کام کرنا مخلوق خدا کے لیے ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں لیکن جو محبت کا رستہ ہے وہ رب کی ذات تک پہنچتے ہیں رب کی ذات تک پہنچنے کے بعد یہ رب کی مرضی ہے چاہے اس کو مخلوق کی خدمت کے لیے متین کر دے یا اپنی ذات تک ہی محدود رکھے یہ فیصلہ کرنا رب تعالیٰ کی ذات کا کام ہے لیکن جو لوگ محبت و عشق کے طالب ہوئے بغیر یا اس ذات تک پہنچے بغیر جو تھرڈ آئی کی چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ مخلوق میں شامل ہو جاتے ہیں اور خالق سے غافل ہو جاتے ہیں اس کی اتنی وہ ہیں نقصانات ہیں اتنے نقصانات ہیں تھرڈ آئی کے جو کہ بیان سے باہر ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تھرڈ آئی کی چکر میں پڑے اور شیطانی لشکر اور ٹولے میں شامل ہو گئے ہیں اور شیطانی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں آخر میں وہ گستاخ بے عدب ہو کے گمراہ بھی ہو گئے ہیں خدارہ آپ کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں اپنی زندگی کو کشف کے چکر میں اور کشف کے عمل میں تھرڈ آئی کے عمل میں مچ گزاریں آپ کی زندگی انتہائی قیمتی ہے آپ کے لئے آپ کے خاندان کے لئے آپ کے معاشرے کے لئے اس دنیا کے لئے اللہ کی ذات کے لئے محبت کا انتخاب کریں یہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گی محبت آپ کو کش بھی دے گی لیکن لیمیٹڈ دے گی وہ جو بوقت زورت آپ کے کام آسکے اپنے دل کی دھڑکن کو رب کی طرف موڑ دیں اپنے دل کی دھڑک جو ٹک ٹک کر رہی ہے اس ٹک ٹک کو اللہ اللہ میں لگا دیں یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو آپ کا دل اور قلبی رخ اللہ کی ذات کی طرف کر دے گا اور اللہ کی محبت کے سامنے ہر مقام ہر مرتبہ ہر تھرڈ آئی بیکار ہے اپنی قیمتی زندگی میں اس قیمتی اور بلم ترین ذکر کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں اللہ راضی تو دو جہاں میں کامیابی اور سرخ روئی ہے آنکھیں بند کریں دھڑکن کو محسوس کریں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے ہر وقت ذکر الہی کریں توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساسا پڑھیں اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد اسکل اللہ اللہ کبر اللہ اللہ کبر محمد اللہ موسیقی